سرکاری دوروں کے نام پر موجیں ختم حکومت نے افسران کا سپیشل سفری الانس ختم کر دیا افسران اور ملازمین کو سفری الانس پہلے سے منظور شدہ قانون کے مطابق ملے گا سابق حکومت نے افسران کے الانس میں اضافہ کیا تھا پنچاب اسمبلی کے تین دسمبر کے اجراس کی تیاریاں جاری اسمبلی کے امارت سیڑھیوں کی سپائی ستون کی بھی دھلائی اپوزیشن راہنما کے کمرے کی خصوصی تذین و عرائش سرک پردے لٹکا دیئے صوفوں کی مرمت بھی کرا دی نیا میز اور کرسی کالی نقفا کر لکڑی کب نیا پرش پچھا دیا سارے اخراجات حمزہ شہباز نے جیب سے ادا کیے اہتر برس کا سفر تین ماہ میں مکمل عمران خان نے کرش ماہ کر دکھایا دونوں پنجابوں کے جڑنے سے خوشحالی کے دروازے کھلیں گے کرتار پور رہداری صرف راستہ نہیں پارس ہے جسے دونوں حکومتوں نے چھو لیا نفجود سنگھ سدھو نے بھارت روانگی سے قبی واہگا بارڈر پر گفتگو کی نفجود سنگھ سدھو کی لاہور میں شاپنگ جوتوں کی خریداری دیسی جوتوں کی بات ہی وکری نفجود سنگھ سدھو لاہوری سٹائل کے دلدادہ نکلے اپنی حکومت سے ویزو میں نرمی پر بات کروں گا سدھو کی گفتگو دانش سکولز کے خلاف بھی کھیرات تک پنچاب دانش سکول کا آڈٹ شروع کتنے دانش سکول کتنا سٹاف کتنا خرچ کیا ایف پی آر نے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ریکارڈ کی فرامی کے لیے دس دسمبر تک کی محلت مسافر خانوں کی تعمیر شیڈیول تبدیل حکومت کا شادرہ میں مسافر خانہ نہ بنانے کا فیصلہ ہائی پریشر گیس لائن کے باعث پانچوہ مسافر خانہ شادرہ کی بجائے ٹھوکر نیاز بیک پر بنایا جائے گا آرنج ٹرین سٹیشن سے ملہکہ رازدی کی نشاندہی ایک کنال پر مشتمیل مسافر خانے کی تعمیر پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی لاہور نیوز نے گیس لائن کی گزرگاہ سے متعلق خبر دی تھی بلدی آزمہ کا نیا اجلاس پرانی روایت تئیسوہ اجلاس چھوڑ شرابے اور ہنگام آرائی کی نظر حکومتی ارکان کا اختیارات نہ ملنے اور ترقیاتی کاموں کے التباہ کا رونہ پی ٹی آئی ارکان کے بھی جوابی وار حکومتی رکن کے کرتارپور بانڈر کو وان وے ٹریفک قرار دینے پر اپوزیچن لیڈر افیف صدیقی برہم سپیکر کی ترقیاتی سکیم میں مکمل نہ ہونے پر ہائی کورٹ جانے کی دھمکی فیاض الحسن چوہان کی ایک بار پھر شریف برادران پر کڑی تنقید کہتے ہیں آل شریف نے کرپشن میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نواز شریف نے ارکان خریدنے کے لیے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی عمران خان نے عوام کے بوٹ سے حکومت بنائی اپنی وزارت میں انتظامی یا مولی معاملات پر سمجھوتا نہیں کروں گا کل ہائی کورٹ سے گرفتاری آج احتساب عدالت میں پیشی لہور پارکنگ کامپنی کیس میں حافظ نوان کا آج دسمبر تک جسمانی ریمان منظور نیب کے حوالے پرویس ملک اور خاج عمران نظیر بھی عدالت پہنچے نون لیگ کے خلاف یک طرفہ ٹرافک چل رہی ہے علیمہ خان بابر آوان اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا ایک نہیں دو پاکستان ہیں خاج عمران نظیر کے حکومت پر وار پرویس ملک نے حکومت پر جانب داری کا الزام لگا دیا ہائی کورٹ کا یکم دسمبر سے موڈر ٹاؤن جی بلوک قبرستان سے تمام احاتھیں مسمار کرنے کا ہو قبرستان میں پکی قبرے بنانے پر پابندی آئد جسٹس علی اکبر قریشی نے اسلامی ٹرسٹ کی درخواست پر حکم چاری کیا دوبارہ احاتھیں بنانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیا جائیں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس احاتھیں بنانے والوں کے خلاف فوجتاری مقدمات درج ہوں گے اسلامی ٹرسٹ کے وکیل جے اے خان کی گفتگو شہر کے سترہ ہسپتالوں کے فضلے کو ٹھکانے لگانے کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر مہکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کی پھرتیاں ایک ہزار سات سو کلو رزانہ فضلہ اٹھانے کے لیے الوی ایم سی کو چالیس کروڑ روپے جاری رقم اکاؤنٹ میں منتقل ایف بی آر کے سٹینو گرافر نے دفتر سے چلانگ لگا کر خودکشی کر لی باون سالہ غلام حیدر چار بچوں کا باپ اور شیخ اپورا کا رہائشی تھا غلام حیدر ذہنی طور پر معذور تھا کئی بار اپنے فضلوں کو بیٹ جرا چکا پولیس حکام لاش مردہ خانے منتقل کسٹمز اینٹی سمگلنگ کی بھناڑت روڈ پر کاروائی سمگل شدہ ویلڈنگ روڈ قبضے میں لے لیے ویلڈنگ روڈز کی مالیہ تین کروڑ روپے ہے سپنٹینڈنٹ آہا قدیر کی پرس کانفرنس کپاس کے علاقوں میں شگر ملز لگا کر کورٹن انڈرسٹری کو تباہ کیا گیا سابق حکومت نے پروجیکٹ کے نام پر لوٹ مار کی مہنگی بجلی ہو گئے سے پنجاب کی سانتیں بند ہو رہی ہیں اپٹما ہاؤس میں سبائی وزیر سانت و تجارت نیا اسلام اقبال کی میڈیا سے گفتگو پنجاب ڈروپ آف کالوجز کے ذرہ تمام کیمپس ٹین میں ضمیر کا قیدی کے حوالے سے ڈراما شرکہ کو تلخ معاشرتی حقائق سے آگاہی اقبال کے افکار اور تصانیف سے روشناس کروایا گیا طلبہ بھی اقبال کے فیغام خودداری سے مروب ہوتے نظر آئے تفریحی بس کی تیسری سالگیرہ کذافی سٹیڈیوم میں کیک کاٹا تین سال میں بس دے تین لاکھ افراد کو لاہور کی سیر کرائی سالگیرہ پر معذور افراد کو واقع بارڈر تک سیر کرائی جائے گی کنیٹ کالج لاہور میں خواتین ٹرکٹ ملا لاہور کالج اور کنیٹ کالج ٹیمز کے مابین میچز تالیباد کے چوکے چھکے ایک سو چھاسٹھ رنس سے شکست دے کر کنیٹ کالج نے جیت اپنے نام کر لی اور جلانی پاک میں دیکھیں قدرت کے حسین نظارے گھلیداؤدی کے رنگ برنگ پھولوں سے فضاء موتر گیندہ جعفری دامن سمیت اڑھائی سو پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز